مشروب ہو کے عیسیٰ کے لب پر تھی یہ صدا ہر دل میں تو مقیم ہے کہنے کو لا مقام تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان زہرہ کے گھر ستارہ جو اترا تو یہ کھلا کہ محبوب پنجتن کو بہت رکھتا ہے خدا کہ مکتب حسن حسین کا یہ گھر بنا رہا مسند نبی کی جس میں مسلح علی کا تھا چوکھٹ پہ جس کی رہتا ہے جبریل سادربان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان محمد وعالم حمد صلوات اللہم مسلح علا محمد وعالم حمد وعجیل فارجان بندگی میں بھی جو سردار نظر آتا ہے بندگی میں بھی جو سردار نظر آتا ہے بندگی میں بھی جو سردار نظر آتا ہے عبا ہوا ہے مد مختار نظر آتا ہے عبا ہوا ہے مد مختار نظر آتا ہے کہ علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقے علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقے یا لی آپ کا کردار نظر آتا ہے یا لی آپ کا کردار نظر آتا ہے بندگی میں بھی جو سردار نظر آتا ہے بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا گلام ان کا ہے زمانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا گلام ان کا ہے زمانا ابو طالب کا گھرانا کیا ہر کاموسی کی رضا میں راضی رہ کر خدا کے دین کی کھاتے ہزاروں صد میں سہ کر کرے ہر دم شکرانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا گلام ان کا ہے زمانا ابو طالب کا گھرانا رسالت ہو کے امامات بلائت ہو کے طہارات شراف شفاعت ہو کے صداکات سکھاوت ہو کے شجات ہر ایک عظمت کا ٹھکانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا گلام ان کا ہے زمانا ابو طالب کا گھرانا دیئے راہب کو بیٹے کیاں بہذر کو بوزر دیئے ہیں فطر اس کو پر جگہ آہر کا مقادر یہ ہے سکھیوں کا گھرانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا گلام ان کا ہے زمانا ابو طالب کا گھرانا پکارا جب مشکل میں انہوں نے کی لج پالی سبھی منگتوں کی پل میں بری ہے جو لی کھالی جھکا جس در پہ زمانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا گلام ان کا ہے زمانا ابو طالب کا گھرانا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا گلام ان کا ہے زمانا ابو طالب کا گھرانا اللہمہ صلی علی محمد و غلی محمد دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بگے دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بگے ہر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بگے دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بگے نا لاکھ سر جکے ہیں تبسوں کے سامنے نا لاکھ سر جکے ہیں تبسوں کے سامنے ہر اسگر نے جنگ جیت لی ہم لاکھے بگے دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بگے دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر اے لوگ انتظار کسی کا کیے بگے دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بگے گاشب فدک کا ناک رگڑتا ہی رہے گیا گاشب فدک کا ناک رگڑتا ہی رہے گیا گاشب فدک کا ناک رگڑتا ہی رہے گیا ہر جنت میں ہر چلا گیا توبہ کیے بگے دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بگے آشور والدن یہ مجھے ماں کا حکم تھا آشور والدن یہ مجھے ماں کا حکم تھا کھر میں ناکھون کا پرسا کیے بگے دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بگے اللہ کہہ رہا ہے تولہ نہیں قبول اللہ کہہ رہا ہے تولہ نہیں قبول زہرہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بگے دروازہِ حسین پہ سجدہ کیے بگے قائم نازل فکار رکھیں گے نیام میں قائم نازل فکار رکھیں گے نیام میں اے عباس کے کلیجے کو قائم نازل فکار رکھیں گے نازل فکار دروازہِ حسین پہ اے محمد محمد میں پاک موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام والتحییت والاکرام على النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی المطلبی النبی المصدد الرسول الممجد المصطفى العحمد العمجد ابل قاسم محمد والسلام والتحییت والاکرام علاہ لبیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین وَلَانَتُ اللَّهِ حضرت باسعادت گوھرِ اسمت کی ساتمی فرد امامت کی پانچمی فرد حضرتِ محمدِ باقر علیہ الصلاة والسلام وَعَوَازِ بُلَنْ سَلَوَادُ بہت ہی مصہود و مبارک شب ہے مہینہ بھی حرمت والا شروع ہونے والا ہے بلکہ میکہوں کی شروع ہو چکا ہے پہلی رجب کی شب لب چکی ہے اور مقدس مقام بھی ہے مقدس جگہ بھی ہے امام علیہ الصلاة والسلام کی نشب و فراز و زندگی وہ آپ کا جہادِ مسلسل اور وہ آپ کا عظیم کارنامہ آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی آپ کا مقام آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے اس مہینے سے متعلق جس میں خدا فرشتوں کے ذریعے سے ہم کو دعوت دے رہا ہے این الرجبیون کہاں ہیں رجب والے ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے میں ان فقرات کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شروع یہاں سے آپ کرتے ہیں یا من ارجوح لکل خیر ہر امید سے جس کی آرزو رکھی جائے تمام امیدیں جس کی طرف متوجہ ہوں اور مسیبت و مشکلات میں جس کی طرف بندہ متوجہ ہو وہ اللہ کون ہے کہ وہ سب کو عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا اس کو بھی دیتا ہے اس دعا کا جو آخری فقرہ ہے وہ قابل توجہ ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے خدا اگر تو عطا کرے گا تو تیرے فضل و کرم میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اگر تو روک لے گا تو تیرے فضل و کرم میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی واقعا اللہ تبارک و تعالی اسی صفات کا حامل ہے کہ لینے والے کم ہو جائیں گے اس کی عطا اور اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور عجب کا مہینہ بنی اسرائیل میں لوگوں کی عمریں چھ سو سال پانچ سو سال یہ متوسط عمریں ہوا کرتی تھی اور لوگ عبادتوں میں زندگی بسا کرتے تھے تو رسول کی امت کے چند لوگوں نے آ کر رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ بنی اسرائیل کے امت جو تھی ان کی عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھی یہ عبادت کرتے تھے اتنا کوئی چھ سو سال کوئی پانچ سو سال کوئی آٹھ سو سال ان کو عبادت کا سواب ملتا تھا ہماری عمریں اتنی کم ہیں سو سال پچاس سال اچسی سال نبی سال ہم بھی آج بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں اور یہ پیغام رسول نے اپنی قیامت تک آنے والی ساری امت کو دیا کہ دیکھو اگر تم سوار حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے ایک مہینہ رکھا ہے جس کا نام ہے رجب جس کا نام ہے رجب اگر بنی اسرائیل کے لوگ چھے سو سال زندہ رہ کر چھے سو سال زندہ رہ کر اور عبادت کر کے جو سواب ان کو چھے سو سال میں ملتا تھا اگر تم رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھو گے تو اللہ ایک دن کے بدلے میں تمہیں چھے سو سال کا سواب دے دے گا سلوہ افرد محمد و آلے محمد تو یہ رجب کے مہینے کا فائدہ یہ ہے میں اپنے بچوں کے لیے پانچویں امام سے مطالب ایک تھوڑی سی معلوماتی گفتگو پیش کروں کہ ہمارے پانچویں امام وہ تنہا امام ہیں کہ جن کی ماں کا سلسلہ بھی بنی حاشم سے ملتا ہے اور جن کے باپ کا سلسلہ بھی بنی حاشم سے ملتا ہے بھائی آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن جناب فاطمہ جو امام حسن علیہ السلام کی دکھتر بیٹی اور آپ کے والدے ماجد چوتھے امام جو تیسرے امام کے بیٹے یعنی پانچویں امام کو جو ایک انتیاز اور جو عظمت حاصل ہے تمام ائمہ سے ہٹ کر وہ یہ کہ آپ کے والدِ ماجد بھی امام دادا بھی امام اور آپ کے نانا بھی امام اور آپ کا سلسلہ بھی بنی حاشم سے ملتا ہے سلوات پر محمد والے محمد یہ امام ہے یہ امام ہے اور ایک انتیاز اور پانچویں امام کا کہ رسول نے جناب جابر ابن عبداللہ انساری کے ذریعے سے امام کو سلام پہنچایا ہے اور رسول خدا نے جابر سے کہا تھا اے جابر تمہارے عمر اتنی ہوگی اور تم میرے پانچویں نائب سے ملاقات کرو گے اور جب ملاقات کرنا تو ان کو میرا سلام کہنا جناب جابر اب دیکھیں ستاون ہجری میں امام کی ولادت ہوئی پہلی رجب سن ستاون ہجری میں امام کی ولادت ہوئی پانچویں امام کی اور جابر کی عمر کچھ سال ہو گئے جابر بہت زیادہ ضعیف ہے اور بہت زیادہ بذرگ ہے امام کی عمر دو سال ہے یا تین سال ہے اس کے بیچ میں ہے اور جناب جابر آئے قبیلہ بنی حاشم میں آپ نے ایک سرزند پوچک خردسال چھوٹے بچے کو جن کی عمر مبارک دو سال یا تین سال ہے اور ایک مرتبہ چاہتے امام کے گھر کے سامنے دیکھا ایک بچہ ہے جابر قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم کون ہو کہا میں محمد ہوں کہا کس کے بیتے کہا علی کے بیتے کہا ذرا آگے جاؤ امام آگے گئے کہا پیچھے آؤ پیچھے آئے جب امام آگے اور پیچھے گئے تو جناب جابر نے کہا انت باقر العلوم آپ محمد باقر ہیں رسول اللہ نے آپ کو سلام کہنوایا ہے اب دیکھیں رسول کا سلام جناب جابر دیتے ہیں تو امام جواب میں کیا کہتے ہیں اے جابر تم پر بھی میرا سلام ہو میرے نانا پر بھی میرا سلام ہو سب کے لیے سلامتی ہی سلامتی سلامات پر دیتے ہیں محمد و آلے محمد میں جو گفتگو انشاءاللہ اب یہ مقدمتن آپ کے سامنے ارد کر رہا ہوں جو گفتگو کا اصل محور ہے کہ امام علیہ السلام کی مجاہدانہ زندگی کا اصل کارنامہ کیا ہے یہ اس پر آپ توجہ دیں امام علیہ السلام کی زندگی کا اصل کارنامہ کارنامہ جو آپ کی زندگی آپ نے اپنی حیات مبارک میں جو سر سے اہم کارنامہ انجام دیا ہے وہ اور انشاءاللہ آخر میں امام علیہ السلام کی وسیعت جو آپ نے جابر کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے اور سبھی لوگوں کو پہنچائی ہے سلوات پہ محمد و آلے محمد پر توجہ کریں امام علیہ السلام اب محمد ابن مسلم ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا مدینہ اور میں نے شام کے راستے میں ایک مقام پر دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ جمع ہیں میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ محمد ابن مسلم کہتے ہیں امام علیہ السلام ساتھ میں ہیں کہ آخر تم لوگ یہاں کیوں جب آہو تو کہا کہ سال میں ایک مرتبہ اس دیر سے عیسائیوں کا سردار نکلتا ہے اور اس کی قوم والے جو بھی سوال ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں امام علیہ السلام نے مسلم سے کہا تھہر جاؤ تھہر گئے امام علیہ السلام ایک تنے مومن نکلا اب دیکھیں ساری قوم والے اس راہب عیسائی کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ راہب عیسائی امام کو دیکھ رہا ہے وہ راہب عیسائی امام کو دیکھ رہا ہے مطلب دیکھا یہ کوئی نیا کوئی بافضل کوئی باکردار کوئی باعظمت شخصیت دکھائی دے رہی ہے ایک مرتبہ خود چل کے آیا امام کے قریب اللہ و اکبر یہ ہے عظمت امام یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی اب بزرگ راہب ہے اس نے چہرے پر اور پیشانی پر کچھ فضل و کمال دیکھا جہاں مرتبہ اپنے اس بلند و بالا مقام تشل کے نیچے آیا اور آ کے کہتا ہے آپ ہماری امت سے ہیں یعنی ہم سے ہیں یا امت مرہوما سے ہیں امت مرہوما یعنی امت رسول اکرم سے تو امام نے فرمایا کہ میں امت مرہوما سے ہوں یعنی وہ امت جس پر رحم نازل کیا گیا ہے ایک مطلب آپ پوچھا راہب کا سردار نے کہ آپ علماء سے ہیں یا جہولاء سے ہیں تو امام نے کہا کہ میں جہولاء سے نہیں ہوں ایک مرتبہ کہا میں کچھ سوال کروں یا آپ سوال کیجئے گا دیکھیں امام نے فرمایا جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے اللہ اکبر وہی ایمر ہے جو باپ نے فرمایا تھا سلونی سلونی قبل انتف قدونی مجھ سے سوال کرو جو چاہتے ہو سوال کرو میرے بھائیوں غور کریں گے اب وہ عیسائیوں کا سردار امام سے سوال کرتا ہے یہ بتائیے کہ رات اور دن میں کون سی ایسی ساتھ ہے کہ جو بہت ہی بابرکت ہے پیغام ہے اس سوال کے جواب میں جو امام نے دیا ہے بلکہ ہر سوال کے جواب میں جو چار سوال اس نے کیے اور امام نے جواب دیا سائے چاہنے والوں کے لئے عرض کر رہا ہوں تو اس نے پوچھا کہ کون سی ساتھ ہے کہ جو بہت ہی بابرکت ہے تو امام نے فرمایا بین تلوائن فجر سادس سے لے کر تلوائے آفتاد کے درمیان میں ایک ساتھ خدا نے رکھی ہے کہ جہاں خداوند عالم اپنے خاص بندوں پر لطف و کرم نابل کرتا ہے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اگر اللہ کا لطف و کرم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ جو ہے برکت والی ہے اس میں کبھی خواب غفلت میں نہ رہنا بلکہ بیدار رہ کر اتاہتے خداوند عالم بہتر جرمہ جو ہیں بہت ہی متبرک ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہیں اور خداوند عالم کی رحمت نازل ہو کر چلی جائے اس کے بعد اس نے پوچھا آپ یہ بتائیں عقیدہ ہے آپ لوگوں کا کہ جنت میں مختلف قسم کے پھل ہوں گے مختلف قسم کا کھانا ہوگا لوگ کھائیں گے لیکن وہاں بولو براز یعنی پیشاب اور پیخانہ نہیں ہوگا آیا اس کی مثال کوئی اس دنیا میں ہے تو امام نے فرمایا ہاں ہے ارے شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں نو مہینہ بچہ رہتا ہے ماں غزہ کھاتی ہے بچے کے یہاں بھی جاتا ہے لیکن بچے کھڑتے شاہ ہوتا ہے نباخانہ ہوتا ہے یہ خور کرے امام نے فرمایا اور جو ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پھل جنت میں چتنا کھایا جائے گا اس میں کمی نہیں ہوگی اس کی بھی کوئی مثال ہے امام نے فرمایا چراغ دنیا میں جلتا ہے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ چلا لو چراغ اول میں کوئی کمی نہیں آئے گی ویسا ہی جنت کے پھل کی مثال ہے کھاتے رہو جنت کا پھل کبھی کم نہیں ہوگا اور چوتھا سوال جو اس راہب نے امام سے فرمایا پرانے مجید کے حوالے سے امام نے جواب دیا وہ پوچھتا ہے آپ یہ بتائیں کہ کوئی دو بھائی ایسے ہیں کہ پیدا ہوئے ایک ساتھ لیکن ایک عمر پچاس سال اور ایک عمر ایک سو پچاس سال سورہ بقرہ میں واقعہ پورا موجود ہے جناب عزیز کا واقعہ یہ دونوں بھائی تھے جناب عزیز سفر پہ نکلے راستے میں انہوں نے چند پڑے ہوئے لاشوں کو دیکھا اور کہا خدا بند عالم تو کیسے زندہ کرے گا آواز آئی اے عزیز تم کو یقین نہیں ہو رہا وہی اللہ نے موت دے دی جناب عزیز سو گئے جناب عزیز کا قدحہ بھی سو گیا یعنی مر گیا اور اس کے بعد جب سو سال کے بعد جناب عزیز سو کے اٹھے تو دیکھا جو کھانا ساتھ میں ہے جرم بالکل خوشبو وہی جناب عزیز کا قدحہ وہی بالکل کوئی فرق نہیں لیکن یہ سو سال تک سوتے رہے تفصیلی ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے منیاز گرونگا آپ مطالعہ کر لیں ایک پیغام یہاں سے ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نبی کی پاس اور نبی کی صحبت میں رہ کر بدل گئے نہیں نہیں جس کی جنسیت جیسی رہتی ہے ویسے ہی رہتی ہے اگر خداوند عالم ہدایت نہ دے تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے جانور جانور رہے گا صحابی صحابی رہے گا گدھا گدھا رہے گا تو جناب عزیر کی عمر پچاس سال جناب عزیز جو زندہ رہے ان کی عمر سو سال ہو گئی دیر سو سال ہو گئی یعنی سو سال جو جناب عزیر سوئے اس کے بعد جلدی جلدی میں بہت سے واقعات ہیں تقریبا تیرہ چودہ واقعات لگے میں سب کو نیارد کروں گا بس دو ایک واقعات جانے بولا دارا کروں امام علیہ السلام دیکھیں ایک ابو بصیر ہے اور ایک ابو صحف ہے شاید یہ دونوں صحابی ہیں دونوں سے متعلق چھوٹا چھوٹا واقعہ ملتا ہے کہ وہ آئے امام علیہ السلام کے خوابے دقل بات کیا اور امام علیہ السلام کے کنیز باہر نکلی اور جب باہر نکلی دروازے سے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے امام سے ملنے کے لئے ایک مرتبہ وہ دروازے کے پیشے گئیں تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے کچھ غلط کام کیا اس کنیز کے ساتھ اب دیکھیں امام علیہ السلام ہجرے میں ہیں امام علیہ السلام نے وہی سے آواز دی کیا کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا غلط ہے اب وہ معذرت کر رہے ہیں مولا میں تو انتہان لے رہا تھا تو امام نے جمعہ کہا جو تم کہنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں لیکن اتنا خیال رکھو کہ میں پردے کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں اب کوئی نہ کہے کہ رسول ہم جیسے امام ہم جیسے ہم سامنے کے چیز بھی مشکل سے دیکھتے ہیں امام غیب کے اندر کے چیز بھی بتاور جلعہ دیکھتے ہیں یہ امام نے بتایا اور اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ کہ امام کے ایک صحابی تھے جو عورتوں کو بھی در سے تعلیم دیا کرتے تھے ایک مرتبہ کچھ باتیں ہیں اسی ہوئی کہ امام نے ان کو بلا کے کہا کہ دیکھو تم اپنی اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو غلط بات سے ہمیشہ دوری اختیار کرنا جو غلط بات سے دوری اختیار کرتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے آئیے جو اصل موضوع گفتگو ہے وہ میں آپ کے سامنے ارد کروں کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا بہترین کارنامہ اب دیکھیں چاہو تھے امام کی زندگی تقریباً پیتیس سال سکوت میں قہد خانے میں گھر کے اندر دعا کے ذریعے سے اور عبادت خداوند عالم کے ذریعے سے آبی آئی کی ہے چوتھے امام نے ایک پودا لگایا ہے امام نے اور اس کو تناور دخل بنایا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے غور کرے آپ توجہ دیں سلوات پڑھے محمد و آلہ محمد پر امام علیہ السلام نے اس کو تناور درخل بنایا ہے اور بہت جلدی بہت خلاصے کے سار میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اسی سال اسی سال تک مولاِ کائنات پر سب و شتم یعنی اگر کوئی خطیب جاتا تھا خطبہ دینے کے لیے تو مولا پر لان سے شروع کرتا تھا اور مولا اور آل رسول پر فہش و دشنام سے ختم کرتا تھا امام باقر علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے ان فکروں کو مورا ہے اور بنی علیہ کے بادشاہ عمر ابن عبدالعزیز کے ذریعے سے جو سب و شتم مولاِ کائنات پر ہوتا تھا خطبوں میں اس کو بدلوا کر قرآنِ مجید کی آیات کو خطبوں میں پڑھوایا ہے یہ امامِ باقر علیہ السلام کا کارنامہ ہے جو اسی سال سے تقریباً سب و شتم ہو رہا تھا مولاِ کائنات پر یعنی تقریباً پانچ سو منبروں سے مدینے کے اندر صرف مولاِ کائنات پر لانو تان سب و شتم ہو رہا تھا وہ پانچمیں امام کے دور میں جو خلیفہ عمدی ہے عمر ابن عبدالعزیز اس نے بند کروایا باغِ صدق کو واپس کروایا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر قتل کر لیا گیا لیکن اسی عمر ابن عبدالعزیز نے باغِ صدق کو واپس کیا اس سے بڑا کارنامہ امام کا جو آپ دیکھیں جو حدیث پر پابندی لگ گئی تھی حدیث جو بیان کرتا تھا سخت پابندی لگی تھی خاص طور سے یہ خلیفہ سانی نے اپنے اور اپنے بات سخت پابندی لگا دی تھی کوئی حدیث بیان نہ کرے کوئی حدیث بیان نہ کرے سنیں گے آپ پانچم امام کا کارنامہ ایک دو نہیں روایت کہتی ہے موتبر روایت چار ہزار چار ہزار محدث حدیث بیان کرنے والے محجدِ کوفہ میں جگہ جگہ بیٹھ کر یہ حدیث بیان کر رہے تھے یا حدیث سنو مجھ سے امامِ محمدِ باقیر نے فرمایا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا علی نے یہ فرمایا صلوات پردے محمد و آلے محمد یہ امامِ محمدِ باقیر علیہ السلام کا سر سے زرین کارنامہ ہے اور اس سے بھی میری نظر میں بڑا کارنامہ جو فکری نراب تین نراب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فردی یعنی ایک انسان کا مثلا جھوٹ بولنا مثلا غیبت کرنا مثلا کسی کو ستانا یہ فردی یعنی شخصی ایک آدمی کا ایک آدمی سے دوسرے ہوتا ہے اجتماعی اجتماعی کے مطلب یہ کہ پروسیوں سے محلے والوں سے عیزہ و اقربہ سے کو گناہ قطع تعلق وغیرہ وغیرہ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے وہ نہ مہارت کرتا تفصیلا اور ایک ہوتا ہے انحرافِ عقیدتی اعتقادی انحرافِ اعتقادی امام علیہ السلام کے دور میں یہ دیکھیں خوارج خوارج یہ جنگِ نہروان میں یہ اٹھے تھے ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ اگر ایک گناہ قبیرہ کسی نے کر لیا وہ دین سے خارج ہو گیا گناہ کبیرہ کسی نے کر لیا دین سے خارج ہو گیا یہ خوارج عقیدہ اور فکر یہ چوتھے امام کے دور میں اور زیادہ ہو گیا تھا بھائی اس کی طرف کب ہوئی تھی مولا کائنات کے دور میں جنگِ نہروان میں یہ خواری جو آئے تھے لا حکمہ اللہ للہ میں پوری تاریخ سمیت کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خواری جنگ نہروان میں لا حکمہ اللہ للہ کہہ کر آلم وجود میں آئے تھے چوتھے امام کے دور میں اور پانچمیں امام کے دور کے شروع میں اپنے عروض پر تھے اس کے علاوہ ایک فرقہ زائدیہ زائدیہ جو اپنے وہ شیعہ فرقہ زید منشب کہتا ہے لیکن وہ اس ناشری نہیں ہے یمن وغیرہ میں اس فرقے کے ماننے والے اور ہیں ایک فرقہ مرجعہ مرجعہ یعنی بس صرف عقیدہ صحیح ہونا چاہیے ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے ہمارا عمل جیسا بھی ہو عمل خدا نہیں دیکھتا بس عقیدہ دیکھتا ہے اعتقاد دیکھتا ہے عزیز آنے محترم اس دور میں اس وقت بھی باز ملنگی باز غلات اور باز اخباری ایسے ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں بس عقیدہ ہونا چاہیے صرف عقیدہ ہونا چاہیے وہی فکر جو مرجعہ کی تھی وہی فکر جو مرجعہ کی تھی یعنی بس عقیدہ ہے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور دیکھیں اس کے بعد تین اسی فرقے میں تین اور شعب یعنی تین اور راستے ایک غلات جسے غالی کہا جاتا ہے مسئین یعنی بس علی خدا ہے امام حسین اللہ ہے اور اس کے بعد ان کو حد سے بڑھانا مولا کائنات میں نحج الولاغہ میں اور چوتھے امام نے صحیب سجادیہ کی دعا ہے اس میں بھی اور ایک زیارت جامعہ ہے اس میں امام نے خود جو فرمایا ہے جو ہم سے آگے بڑھ گیا وہ بھی گمراہ ہے اور جو ہم سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہے بھئی آگے بڑھنے والے کو خالی کہتے ہیں جو نسائری وغیرہ یعنی امام کو دیکھیں ان کی فکر کا انعراض یہ تھا کہ وہ امام کو مانتے تھے امام کی نہیں مانتے تھے بھئی کمال یہ ہے امام کو بھی مانیں امام کی مانیں اگر امام نے خدا کو سجدہ کیا ہے تو امام کو ماننے والا سچا ہوئی ہوگا جو سر کو سجدے میں رکھے گا اور خداوند عالم کو وحدہ الا شریف مان کے سجدہ کرے گا آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ اس اعتقادی اور عقیدتی صدر جو حد گئی تھی مرجعہ کی صورت میں زہدیہ کی صورت میں خوارج کی صورت میں وغیرہ وغیرہ اور دو تین فرقہ میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں غلاط نسیری وغیرہ وغیرہ یہ لوگ جو تھے یہ لوگ ان حرافی فکر سے ہٹے ہوئے تھے ایک نام ہے حشام وہ کامرہ بن کر کے بیٹھ گئے تھے کہ میں کدھر جاؤں وہ مشہور صحابی نہیں بلکہ ایک دوسرے تھے وہ ایک مرتبہ ہجرہ اور کامرہ بن کر کے بیٹھ گئے کہا مرجعہ بھی ہیں زہدیہ بھی ہیں خوارج بھی ہیں یہ ہے وہ ہے ہم کس عقیدے پر جائے ایک مرتبہ امام نے اپنے ایک صحابی اور نائب کو بھیجا دقبل باب کیا کہا تم کو امام بلا رہے ہیں آئے امام کے پاس امام نے فرمایا نہ خوارج صحیح ہیں نہ زہدیہ صحیح ہیں نہ مرجعہ صحیح ہیں نہ غالی صحیح ہیں نہ نسیری صحیح ہیں ہمارے راستے پر چلو یہ سرات مستقیب ہے جنت تک لے کے جائے گا صلوات پرنے محمد و آلیمان تقریباً پچیس منٹ ہو گیا ایک پانچ منٹ اور آپ توجہ کے ساتھ سنیں امام علیہ السلام کی جو محنت جو آپ نے فرمائی اور جو آپ نے مشقت فرمائی اس لیے کہ حدیث بیان ہونے لگی وہ فرق و مذاہب جو کجروی اختیار کیے ہوئے تھے ان کی نشاندی ہو گئی اور امام علیہ السلام اس کے بعد چھٹے امام اور آج ہمارے پاس جو حدیث کا زخیرہ ہے پورا حدیث کا زخیرہ جو ہے یہ صدقہ ہے پانچمیں اور چھٹے امام کا اللہ اکبر نوے پرسنٹ حدیث چھٹے امام اور پانچمیں امام سے ہیں باقر العلوم امام کا لقب ہے باقر کے معنی جانتے ہیں کیا آتا ہے باقر کے معنی نکالنے والا باقر کے معنی باقر علوم علوم کو شکافندہ کرنے والا شکافندہ کردانہ نکلتا ہے زمین کو چھیر کر امام کا لقب رسول اللہ نے لکھا تھا جناب جابر کے ذریعے سے جو پیغام پہتایا تھا جابر میرا ہمنام محمد ہوگا اس کا لقب باقر ہوگا باقر العلوم ہوگا یعنی جیسے دانہ زمین سے نکلتا ہے لہ لہاتا ہے ویسے ہی میرا پانچوان نمائندہ دفن ہوئے علم کو اس طریقے سے نکال کے ساری دنیا کے سامنے پیش کرے گا جس ساری دنیا میں میرا پیغام پھیلتا چلا جائے گا باقر العلوم نبیل اور ایک روایت میں آخر میں آپ کے سامنے قرامت کی ذکر کرویے امام علیہ السلام کے اور اس کے بعد وسیعت کے چند جملے امام علیہ السلام کے گفتگو تمام ہے اور کرے آپ امام علیہ السلام جا رہے اپنے صحابی کے ساتھ ایک مرتبہ شام کا سفر تھا امام کا کہ آپ جنگل بھی پڑتا تھا پہاڑ بھی پڑتا تھا ایک مرتبہ پہاڑ تھا جنگل ادھر تھا کیا دیکھا صحابی امام نے یہ بھیڑ بھیڑ بہت ہی خطرناک صورت میں راستے پر آ کر کھڑا ہے اب یہ ڈھڑے امام نے کہا دھرو نہیں یہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا یہ کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہے یہ کچھ معلوم کرنے کے لیے آیا ہے یہ کچھ اپنی مصیبت اور پریشانی لے کے آیا ہے ایک مرتبہ بھیڑ نے اپنی زبان میں کچھ کہا امام نے فرمایا جا تیری مشکل حل ہو جائے گی جا تیری مشکل حل ہو جائے گی دنیا والے دیکھ لیں کہ جو اس خانوادے کا ہوتا ہے جو اولادِ رسول اہلِ بیتِ رسول کا ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور بھی اس کا عدب کرتے ہیں اور جانور بھی اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور جانور کی زبان بھی وہ سمجھتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو جانوروں کی زبان سمجھتا ہے اور ایک مرتبہ جب وہ چلا گیا تو صحابی نے امام پہ پوچھا مولا کیا بات تھی اس نے کچھ کہا اور آپ نے سمجھ لیا اور اس کے بعد چلا گیا تو امام نے فرمایا اس کی مادہ جو تھی یعنی بھیڑ کی مادہ جو تھی وہ دردِ ذہ یعنی اس کے ہاں ولادت ہونے والی تھی اور وہ تکلیح مبتلا کیلئے آیا تھا دعا کی درخواست لے کر اللہ اکبر دعا کی درخواست لے کر آیا تھا بہت ہی کریم بہت ہی حلیم امام ہے بہت ہی رعوف امام ہے اب یہی سے میں ایک فقرہ آپ کے ادھان میں ارد کرتا ہوں وہ امام جو جانوروں پر اتنا رحم دل ہو وہ ماننے والوں پر کتنا رحم دل ہوگا کر ہی بھی آپ یہ نہ سوچیں بہت سے بہت گنہگار اگر اس درد پہ آ جاتے ہیں تو امام سرح رو بنا کر اتنا عظیم بنا دیتے ہیں کہ ساری دنیا میں مکرم و معظم ہو جاتا ہے اب وہ چلا گیا امام علیہ السلام جب واپس آئے اب پھر دیکھا کہ وہی اپنے بچے کے ساتھ اور اپنی مادہ کے ساتھ راستے میں ہے اب صحابی پھر کہ بنا رہا ہے امام اب پھر کیوں آیا ہے تو امام نے فرمایا شکریہ کے لیے آیا ہے یہ ہمارے شکریہ کے لیے آیا ہے اور جانتے ہو اس نے ایک پیغام دیا ہے اے مولا آج کے بعد سے ہماری نصب کا کوئی بھی جانور نہ آپ کو عزیت دے گا نہ آپ کے چاہنے والوں کو عزیت دے گا سلوات پردے محمد والے محمد جس وقت تمام ہو گیا امام محمد باقر علیہ السلام کیا کمال ہے جناب جابر کے ذریعے سے جو آپ نے وسیعت کی ہے گوی اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے وہ پانچ جملوں میں میں خلاصتاً آپ کے سامنے ارد کروں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس پر رحم کرو اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس پر رحم کرو اگر کوئی خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ امانت داری کرو اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو تم اس کو آرام پہنچاؤ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کی جھوٹی تعریف پر خوش نہ ہو اور اگر کوئی تمہیں ناسزا کہے تو ناسزا کے بدلے میں کلماتِ حسن کو ادا کرو اس کے لیے میں دو منٹ کے اندر امام علیہ السلام کی سیرت اور زندگی سے بس وہ خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں امام علیہ السلام نے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ایک شخص آ کر آپ کو نازیبہ کلمات ادا کر رہا ہے اور کلمات ادا کرنے کے بعد وہ چلا گیا اپنے کھیت میں کچھ کام کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے اپنے صحابی کو ساتھ ملیا اور مذرع یعنی کھیت پر پہنچ گئے وہ دیکھتا ہے میں تو ان کو برا بھلا کہہ کے آیا تھا یہ یہاں بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں لیکن جب امام وہاں پہنچ کے کہتے ہیں اے بھائی اگر تیری کچھ مدد کرنی ہو تو بتا میں حاضر ہوں کچھ مدد تیری کرنی ہو تو میں حاضر ہوں امام بھائی پیغام حدیث کے دریعے سے امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے وہی توقع رکھو جو تم اس کے ساتھ انجام دوگے یعنی اگر کسی سے چاہتے ہو اچھائی تو اس کے ساتھ اچھائی کرو کسی سے اچھائی چاہتے ہو تو اس سے اچھائی کرو اب جب اس نے یہ جملہ سنا کہ امام میری مدد کے لیے آئے ہیں فوراں قدموں بگر پڑا اے مولا ہماری مدد بعد میں کیجئے گا پہلے اپنا کلمہ پڑھوائی ہے یعنی کردار محمد و آل محمد ایسا ہے کہ مسلمان پہلے بناتے ہیں اس کے بعد کوئی عمل انجام دیتے ہیں سلامات پڑھنے محمد و آلیم گفتگو تمام ہو گئی آخری روایت ہے ذکر کے میں سن کو تمام کر رہا ہوں غور کریں آپ تبجھو دے امام علیہ السلام دیکھیں یہ پیغام ہے سیرت امام اپنے حریب چاہنے والے عجیب گرمی پڑھ رہی ہے سخت گرمی مدینہ کی گرمی مکہ کی گرمی آپ دیکھیں عرب کی گرمی سخت گرمی پچاس سے اوپر تمپریچر اور امام علیہ السلام بیلچاہ لے کر مزرعہ اور کھیت میں کام کر رہے ہیں کچھ لوگ پہنچے اور اس جملہ کہا کیوں اپنے کو زحمت میں انداز رہے ہیں کیوں اپنے کو زحمت میں ڈال رہے ہیں کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں کیوں اتنی مشطط کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کو اتنے تکلیف میں ڈال لے ہیں سنیں گے امام نے کیا جملہ کہا میں اپنے اہل و عیال کے لیے تلاش رسک میں یہاں محنت و مزدوری کر رہا ہوں اور اگر اس حال میں جب تو اس نے کہا تھا اگر موت آ جائے گی تو آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو امام نے فرمایا اگر اس محنت و مشقت کے عالم میں مجھے موت آ جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ میری موت جو ہے وہ حق پر ہے اور میں شہید مرا ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے محنت و مزدوری کرنا اللہ کے نزدیک جہاد سے کم نہیں ہے اللہ اکبر یہ امام علیہ السلام کا جہاد اور کارنامہ تھا کہ آج میں بہت ہی یقین کے ساتھ کہتا ہوں علمی میراس باخر العلوم کے ذریعے سے جو ہم تک آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ غالباً پورا رسول اکرم کا دیوان آ گیا ہے ہماری نظروں کے سامنے آئیے روف امام ہیں کریم امام ہیں بہت ہی مہربان امام ہیں غیروں پر گشمنوں پر بھی رحم کرنے والے یہ لوگ ہیں تو اس بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں دعا توصل کے ایک فقرے سے السلام علیکہ یا محمد بن علی باقع علم النبیین یا بن رسول اللہ یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوصلنا بکا الى اللہ وقدمناکا بیم یدیہا جاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفا لنا یا وجیہان عند اللہ اشفا لنا پالنے والے شب ویلادت امام مہدباقی صلاة و السلام اس رات کے تفیل میں اس شب کے تفیل میں اس امام کے تفیل میں پالنے والے حاجت من ضرورت من مہتاج تیری بارگاہ میں دست دوا تیرا مہینہ ہے معبود اس مہینے کے تفیل اور واسطے سے چہردہ معاسمین کے واسطے سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں ہم کو نامراد اپنی بارگاہ سے واپس نہ دے معبود ہماری دعاوں کو مستجاب فرما معبود ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما معبود جو مومنین جہاں بھی ہو بلخص جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو ہوا فتو بلا پریشانی سے اپنے حفظ و امان میں رکھ شیعان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جاول امال اور دعابروں کی افادت فرما پالنے والے محمد اور آل محمد فتقے میں ہم کو علم کی دولت سے مالا مال فرما پالنے والے بے اولاد کو اولاد کی نمت سے مالا مال فرما جن کی اولاد ان کی اولاد کو صالح بنا دے بارِ الٰہ ہماری سب سے بڑی دعا ہے ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انکا ہر تسامیل علیم ان اللہ وملائکت صلونا علم نبی یا ایوہ اللہین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیماتا